نین میں میں نے خواب میں سام دیکھا لا حول پڑھ کے تھوک دو اور اس کا ذکر کسی دیکھو نے جب کوئی بلا خواب آئے ہمیشہ یاد ہے رکھو کہ اگر خواب جھونگ میں آئے یا نینگ میں آئے تو غرور نے فرمایا ہے کہ بائیں طرف تین دفعہ تھوک دو اور تین دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم اور اس کے بعد یہ خواب کسی کو بھی آنا کھو تو کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی نقصاد نہیں ہوگا اور خواب اگر اچھا ہے یا سمجھ نہیں آرہا کہ اچھا ہے یا برا ہے تو وہ بھی حضور نے فرمایا کہ کسی عالم سے جا کے تعبیر پوچھا کرو ہر آدمی کو خواب نہ بتایا کرو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نے تعبیر غلط دی تو اسی طرح ہو جائے گا چونکہ رویا ادارجن تائرن خواب کی تعبیر ایسے ہوتی ہے کیسے پرندے کے پاؤں پر دانا رکھا ہو کہ پرندے نے پاؤں اٹھایا اور دانا کر رہیا واللہ عالم